موسیقی ناظرین اکرام ہم بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ووٹس اپ ٹیکس میسجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آگے خدمت پیش کرتے ہیں آگے اجازت ہے بسم اللہ ہم لے لیتے ہیں سوالات پہلا سوال یہ اس باسا فش حلال ایس پر جعفری فق انڈر دی جعفری فق فالوڈ بائی شیعہ احسناشری کنڈیشنز مز بی سیڈیسپائیٹ فورا فش ٹو بی حلال جعفری فق جو ہے جو فقہ محمدی دراصل اس میں جو ہے مچھلی کے جو قانون ہے کھانے کے حلال مشلی کے انہوں نے ذکر کیا ہے the fish must have scales on it یعنی اس کے پر کرن ہونی چاہیے جس کو چلکا ہونا چاہیے one must be certain or satisfied that the fish has come out of the water alive اس بات کی پوری ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ زندہ مشلی پانی سے نکلی ہو پانی میں نہ مری ہو باسا فش which is quite popular فش in many parts of the world باسا فش جو ہے وہ بہت سے دنیا کے بہت سے سوک بہت مشہور ہے including Mumbai is actually a species of catfish it is a skin fish and does not have scales as it is not considered حلال اندر جعفری فق یہ ہماریاں جو اس پہ باسا فش کے اوپر جو ہے وہ ممبئی میں بہت شوق سے کھا جاتی ہے اس پہ جو ہے scale نہیں ہوتے ہیں اس پہ کرن نہیں ہوتی ہے بس مختصر کر دوں کہ شیعہ بھائیوں کے لیے انتباع ہے یعنی انہوں نے خبر دی ہے خبر دی ہے آپ اس میں فرما دیجئے کچھ دیکھیں اس میں کچھ فرمانا نہیں ہے جو شرعی قانون ہے ہمارے وہ بہت clear ہے ایک مچھلی حلال ہونے کے لیے چھلکا ہونا چاہیے دوسرے مچھلی کا زبیحہ یہ ہے کہ اس کو پانی سے زندہ نکالا جائے اب اسی میں سے آتا ہے انہوں نے نہیں لکھا لیکن میں اضافہ کر دیتا ہوں یا زندہ نکالا جائے یا مچھلی نٹ میں پھسکے جال میں پھسکے تو جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہیں بھی یہ چیز ہو رہی ہے آپ نہیں کھا سکتے ہیں آپ حرام ہیں اور کوئی بھی مومن جب کھانا پینا جاتا ہے تو چیک کر لیتا ہے کہ وہ حلال کھا رہا ہے یا حرام ہے شکریہ آگا اسلام علیکم علیکم سلام میں ہندو شیعہ ہوں کپل کمار امریت سر پنجاب سے میرا ایک سوال ہے کہ مجھے لکھنوں سے ایک کتاب ملی تھی اوم ہی علی ہے جیسا کہ ہمارے ہندو دھرم میں ہر منطرہ سے پہلے اوم کا اچھاران ہوتا ہے مگر اسلام میں دیوی دیوتا و مندروں میں جانے سے روک لگائی جاتی ہے کہنے کا مطلب ہے اس کو شر کہا جاتا ہے تو یہ اوم ہی علی ہے اس جو کتاب یہ کتاب ہے وہ اوم مانے کے نہ نہ مانے کیونکہ اس کتاب میں اوم کا مطلب اشور کی طاقت ہے اور مولا کائنات بھی قوت پروردگار ہیں پلیز بتائیے اس کتاب کو مانے یا نہ مانے یا اس کتاب میں جو بتایا گیا ہے اوم ہی علی ہیں تو اس کو مانے یا نہ مانے یہ شرک تو نہیں ہو جائے گا دیکھیں ہم جو ہے یہ جو بات ہے کتاب میں نے بھی دیکھی ہے یہ کتاب جو ہے ہمارا عقیدے کے مطابق محمد اور علی علیہ السلام یہ دونوں ذاتِ گرامی کا ذکر گدشتہ کتابوں میں پایا جاتا ہے یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اب جس نے ریسرچ کی ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے جو اس نے کہا کہ ہم ہی علی ہیں تو اب آپ کو جب ہمارے آپ کے سامنے اس طرح کی بات آئے گی تو ہماری ذمہ داری کیا ہے ہم اس پروف کو چک کریں ہم اس دلیل کو دیکھیں اگر آپ کے لیے وہ دلیل سے ثابت ہو گیا کہ وہ ہم ہی علی ہیں تو اس میں ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے جو آپ نے کہا قوت پروردگار ہم ہی مانتے ہیں لا فتا اللہ علیہ سیحف اللہ یہ خود لا فتا کا مطلب یہ کہ اللہ کی طاقت ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں وہ امام ہے وہ بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اب ایک دوسرا جو آپ نے ملا دیا ہے وہ ایک دوسرا کنسپٹ ہے وہ کنسپٹ کیا ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے بقیہ جتنے بھی اللہ نے نبیوں کو اولیاء کو معصومین کو اماموں کو بیجا ہے وہ سارے کے ساری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی وحدانیت اللہ کے ایک ہونے کا پرچار کریں ہمیں بتائیں اس کے سفاد وہ سب ساری تحوید بتائیں اور وہ یہ بتائیں کہ ہم اللہ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں اتنا ماننا شرک نہیں ہے شرک کیا ہوتا ہے جب ہم کہہ دیں کہ اللہ کے مقابل میں ایک پیرل طاقت کا نام علی ہے جو ہم ہرگز کبھی بھی نہیں مان سکتے ہم کہہ دیں جو طاقت مولا کے پاس ہے جو آپ نے کہا عشور کی طاقت خود آپ کہہ رہے ہیں عشور کی طاقت ماننے سے شرک نہیں ہوتا ہے جب کہہ دیں عشور کے برابر ہے تو شرک ہوتا ہے بے شک جی اسلام علیکم علیکم السلام بھائی مجھے جوب کے لیے کچھ وزیفہ بتا دو انجینئرنگ کر رہا ہوں میں دیکھئے جوب کے لیے بہت ساری چیزیں ہمارے وہاں بتائی گئی ہے آپ نے بہت تفصیل سے بتایا ہے اور بہت تفصیل سے بتایا ہے پھر بھی میں آیا ہوں بہت ساری ریسرچ کر کے اور ایک دو نہیں ہے مسئلہ اس میں یہ مسئلہ بہت عام مسئلہ ہے ہاں مسئلہ ہے اس لیے اس کا ذکر میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں اور لیکن یہ ہر ہر اپیسیوٹ میں پوچھا جاتا ہے اور لوگ دھیان سے اگر سن لیں تو یہ مسئلہ شاید حل ہو جائے حل ہو جائے اب سنیے جو ہے پہلا یہ ہے روزی حلال آپ کو چاہیے تو سورہ زاریات اگر کوئی روز پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی روزی میں مکمل اضافہ ہوتا ہے اور بے حد اضافہ ہوتا ہے سبحان اللہ اسی میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صبح جو ہے اپنے سینے پر یا فتحوں ستر بار پڑھئے ستر بار ہاتھ رکھے یا فتحوں پڑھئے پھر اسی میں ہے کہ آپ یہ دعا پڑھئے لگاتار پڑھئے وہ کہوں سے دعا ہے لَا حُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَوْفَوْوِدُ عَمْرِيَ لَلَّهِ یہ پوری دعا موجود ہے وفاتی کے شروع میں مخصوص جو ہے صبح کی نماز کے بعد روزی میں اضافہ کے لئے پڑھی جاتی ہے پھر اور جو ہے اور پڑھنا چاہتے ہیں تو روزی میں اضافہ کے لئے ہے چودہ برتبہ نو دن تک آپ کو یہ پڑھنا ہے اللہم اِنِّي يَسَلُكَ بِحَقِّ وَلِيِّكَ مُحَمَّدِ ابنِ عَلِيِّنِ علیہ السلام إِلَّا جُدْتَ بِهِي عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ وَتَفَزَّلْتَ بِهِي عَلَيَّ مِنْ اُسِكَ وَوَسَعْتَ عَلَيَّ رِسْقِكَ وَعَيِّنِي وَأَغْنِينِ اَمَّنْ سِوَاك وَأَغْنِينِ وَجَعَلْتَ حَاجَتِ وَجَعَلْتُ حَاجَتِ وَقَزَاهَا عَلَيْكَ إِنَّكَ لِمَا تَشَاؤُ حَدِير کتنے دن میں نے کہا یہ جو ہے روز چودہ بار نو دن ٹھیک ہے پیرا ماشاءاللہ دعائیں اختصار کے لئے بسی سی انشاءاللہ کبھی اور شکریہ آگا السلام علیکم میرا نام میر احمد علی ہے میں انڈیا حیدر آباد سے ہوں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے شیعہ قوم میں بھی بہت لوگ بچوں کو خوش کرنے کے لئے ان کی سالگرہ مناتے ہیں اور کیک کا کاٹتے ہیں تو کیا یہ کرنا جائز ہے اس کا بھی جواب آپ کے اسی اپیسوڈ میں آیا ہے عید منانا اللہ خود جو ہم یہ مناتے ہیں یہ جو ہم کہتے ہیں جب عید کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں دعا میں جب قنودوں پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں للمسلمین عیدہ اے اللہ تو نے اس کو عید قرار دیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح قرآن میں آیا ہے دیکھئے جناب عیسی یوم ولتو دو بارہ آیا ہونا ہے اس کو خود اب جناب عیسیٰ خود کہہ رہے جس دن پیدا ہوا ہوں اس دن سلام یہ سلام یعنی عید خوشی کے لئے ہوتا ہے سالگرہ ہے سالگرہ ہے تو اگر کسی بچے کی سالگرہ بناتے ہیں تو اس سالگرہ میں خوشی منانا کوئی مسئلہ نہیں حرام کام کوئی نہ کرے بس یہ بات دھیان میں کچھ کریں کوئی حرج نہیں ہے لیکن حرام کام محمینین کو دعوت بلائیے محمین کی دعوت دینا خود مستحبات میں سے ہے وہ گفت دینا بھی مستحب ہے ہمارے وہاں گفت لینا بھی مستحب ہے گیترنگ کرنا بھی ہمارے وہاں نہیں ہے تو حرام کیا ہے اس میں بس جو حرام اس سے شرناب کریں یہ فکر آئی ہے وہابیت سے یہ سوچ بھی وہابیت کی ہے ورنہ جس کو عید اکبر کہا گیا آج اس کے اوپر بھی لوگ عید ملاد عید اکبر ساری چیزیں ان کی عبیدت ہیں عید غدیر سانی سانی جی بے شک وہ بھی ان کی عبیدت ہیں بہت بہت شکریہ آقا السلام علیکم علیکم سلام میرا کوشن یہ ہے کہ کیا اسلام میں انڈا ریٹین کی شادی جائز ہے یا نہیں دیکھئے ہمارے وہاں جو ہے رشید ہونا شرط قرار جاتا ہے رشید کا مطلب ہوتا ہے کہ سن آپ کا شاید تیہ نہیں کر سکتا ہے اس سے بالغ ہونا کافی نہیں ہوتا ہے کافی نہیں ہے اس کے اسی لئے ہمارے وہ عقد ہو سکتا ہے شیروں پڑھا جا سکتا ہے لیکن رخصتی نہیں ہو سکتا ہے اسی لئے لڑکی کی شادی میں باپ کی اجازت کیوں چاہیے اس کے لئے ضروری اسی لئے ہے ٹھیک ہے عقد خانی ہو سکتی ہے لیکن رخصتی جب تک رشید نہیں حقوق کی ذمہ داری آتی ہی کب ہے جب رشید ہو بے شک جی تو رشید کا لفظ خود اس بات کا تقاضی کرتا ہے سمجھداری فائدہ و نقصان حقوق کی ادائیگی جب تک شور کی منزل پہ نہ ہو اس وقت تک ان کو رشتہ الزواج میں نہ بادہ آ جائے شکریہ السلام علیکم علیکم السلام میرا نام بیبی فاطمہ خاتون ہے میرا سوال ہے کہ اگر کسی کی کمائی حلال ہے یا نہیں معلوم نہ ہو تو کیا اس کے گھر کا کھانا کھایا جا سکتا ہے یہ بالکل کھایا جا سکتا ہے اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ کے لئے حلال ہے بے شک جی جب تک آپ کو پتا نہیں ہوگا حلال ہے بے شک صحیح تو جب حلال آپ سمجھ دیں تو کھا سکتے ہیں ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا گھر میں لیکن ساتھ میں کھڑے ہوں گے نہیں آپ کو آگے پیچھے کھڑا ہونا پڑا مرد آگے کھڑا رہے عورت پیچھے کھڑے رہے یا پیچھے پردہ ہائے لو ہاں ہائے لو السلام علیکم علیکم السلام جعرد بھائی مولان صاحب میں جانپور یوپی سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید عثمانی کتاب یا عثمانی قرآن بھی کہتے ہیں کیونکہ اہل سنت کیا کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عثمان نے قرآن کو ترتیب دیا اور جب مولا علی علیہ الصلاة والسلام خلافت پر پائز ہوئے تو انہوں نے اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا کیا یہ بات صحیح ہے دیکھئے آپ تھوڑا اس میں اصلاح کی ضرورت ہے تیسری خلافت کے زمانے میں قرآن جمع کرنے کے لئے کمیٹی بنائی گئی ٹھیک ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عثمان کا قرآن ہے آپ کہیے کہ یہ قرآن جو دفتین ہے وہ اس زمانے میں توحید توحید کا مطلب کیا ہے الگ الگ نسخے تھے تو اس کو ایک بنایا گیا ورنہ قرآن دو دفتی کی دربیان پہلے سے جمع ہے موجود تھا اس کے دلیلیں ہیں ہمارے پاس باقیدہ اب انہوں نے کیا کیا ہے جو کئی قرآن الگ الگ شہر میں اپنی تفسیروں کے ساتھ تھے الگ الگ قرآن کے ساتھ تھے وہ کیا کیا ہے انہوں نے یہ قرآن حفظ ابن آسم سے اس وقت جو پائی جاتی ہے وہ رائج ہے جی ورنہ آج ہمارے تمام فقہ کہتے ہیں سات قرآن میں سے کسی ایک پر بھی قرآن پڑھیں گے وہ کافی ہے جی لیکن جو آج موجود ہے وہ کیا ہے حفظ ابن آسم سے ہے جی روایت ٹھیک ہے ایمان نے یہ حدیث بھی ہمارے پائی جاتی ہے کہ ایمام علیہ السلام نے فرمایا قرآن میں کوئی اپنی طرف سے کچھ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا جی بے شک تو ایمام نے ان کے اللہ کے رسول کے زمانے میں دفتی کی درمیان آگیا تھا جی تو جب توحید القرآن ہوا ہے جی تو ایمام نے ٹھاگی ٹھیک ہے اب جو ایک ہو گیا ہے بس اسی کو رکھیں گے جی آگے اس میں کوئی تبدیلی جی نہیں ہوگی السلام علیکم علیکم السلام جاہد بھائی ملان صاحب میں بیس سال کا چھوٹا میرا بیس سال کا چھوٹا بھائی ہے جسے رات کو سوتے ہوئے اس کے کمرے میں ڈراؤنی چیزیں نظر آتی ہیں وہ رات میں چیخ کر اٹھتا ہے اور اب رات کو سونے سے ڈھتا ہے میرے بھائی نے اپنے کمرے میں پنجتہ پاک آیت القرصی علام قرآن دعاوں اور زیارتوں کی کتابیں سب رکھی ہیں میرا بھائی ماشاءاللہ بہت نیک ہے نماز اور روزے کا پابند ہے ہم اس کا بڑا صدقہ بھی دیتے ہیں پھر بھی ایسا ہوتا ہے اس کا کوئی بتائیے ڈپریشن میں جا رہا ہے وہ دیکھیں ایک تو اس کو سیکیٹریسٹ کو دکھائیے سیکیٹریسٹ کو بتائیے جی دوسری بات ہے ایک چاروں قل پڑھ کے دمکیجے خود اپنے اوپر دمکرے اور پانی میں چھڑے جی ٹھیک ہے جی اس کمرے میں چھڑا اپنے اوپر بھی ویسے بھی ہمارے پاس باقاعدہ مفاتی میں یہ دعا وارد ہوئی ہے اگر آپ اس طرح خواب دیکھتے ہیں تو یہ دعا پڑھ لیجیے قرآن میں وہ اسی مفاتی میں ہے جی ٹھیک ہے اللہم این یعود بکیا وہ پوری دعا ہے وہاں پر آپ دیکھ لیا اور پڑھئے مفاتی میں ہے مفاتی اردو انی ہر زمان میں امیلی بیل ہے بہت بہت شکریہ سلام علیکم علیکم سلام چلتی ٹرینڈ پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے تفصیل کے ساتھ بتائیے ہمارے وہاں یہ جو نماز پڑھنے کا ہے اگر آپ کہیں پر ٹرین رکھتی ہے اتمنان اور سکون سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو انتظار کیجئے جی لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ نہیں نماز خضا ہو جائے گی جی تو بس قبلہ روک کھڑے ہوئی ہے خوضو کر کے جی اور اللہ اکبر کہے گے نماز شروع کر دیجئے ٹھیک ہے آپ جس قدر ممکن ہے آپ ریایت کیجئے شرائط کی جی اگر نہیں نہیں کر سکتے تو جو نہیں کر سکتے وہ آپ سے ساکت ہو جائے گی شکریہ السلام علیکم علیکم سلام ایجاز علی زہدی from دبائی i have one question regarding my friend's son his name is فراز رزوی from past one month he is not feeling well he feels like someone is walking along with him always everywhere along with it while sleeping also he feels like some black shadow is taking him away past week back he found a pot in his almira which was tied with some threads on it in this condition what should be done please give me some sort of solution eagerly waiting for your guidance انشاءاللہ میں چار ہوں آپ قرآن سے جواب دیں مہربانی ہوگی اس کا ترجمہ کر دیں تاکہ جو انگریزی سے واقف نہیں ہے کہ ان کے دوست ہیں دوبائی سے سوال ہے یہ ان کا نام ایجاز علی زہدی ان کے دوست کا بیٹا ہے فراز رزوی ایک مہینے سے اس کو اس طرح فیلنگ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی چل رہا ہے اور جب سوتا ہے تو اس کا ایسا لگتا ہے کہ کوئی بلیک شیڈو ہے اور اس کے کمرے میں کوئی ایک کسی نے باندھ کے کوئی چیز رکھ دی جس کی وجہ در رہا ہے تو اس سلسلے وہی جواب ہے دیکھیں وہمی بیماری جو ہوتی ہے جی وہی مخیلہ جو ہوتا ہے نا جی ایمیجن کرنی کا طاقت جی یہ کبھی کبھی اتنی طاقتور ہو جاتی ہے جی کہ آپ یہ ایک خیال ہے ایمیجن ہے جی لیکن آپ کو اس طرح کی یقین ہو جاتا ہے کہ ایک سچوچ میرے ساتھ کوئی چیز ہے جی یہ ایک بیماری ہے سائیکولوجیکل یہ بیماری ہے پھر آپ آپ اگر آپ اس طرح کا خوف رکھتے ہیں تو ہمارے ہونے سب سے بہتر عقیدہ ہی ہے توہید کا عقیدہ اس طرح کی چیز کو آپ کے لیے روک جاتا ہے جی لیکن سور فلق پڑھنے کی تحقید ہمارے ہونے جی آپ کو مسلسل پڑھئیے پڑھائیے انشاءاللہ اس طرح کی پریشانی دور رچائیں انشاءاللہ آہ سلام علیکم علیکم سلام یعنی میرا سوال ہے کہ شروع میں خمس نکالتے وقت مکان میں سے اور کپڑو ایکس ایکٹرہ میں سے خمس نکلے گا یا دوسرا سوال ہے کہ میں نے آر سال پہلے مکان بنوایا تھا پھر اس کو ابھی بیش دیا تو کیا کرنا ہے اس پہ بھی خمس نکلے گا یہ سوال تارہ گھڑ اجمیر سے سید امجد علی کا ہے دیکھئے ہمارے وہاں خمس مجد پر ہے جو آپ کی ضروریات ہیں اس پہ خمس نہیں ہے اب اگر آپ نے ایک بار خمس دیا ہے گھر کا اور گھر آپ کی ضرورت کے ہے انویسمنٹ نہیں ہے تو آپ کو کوئی خمس دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں ایک گھر بیشتے ہیں دوسرا خریدتے ہیں دوسرا خریدتے ہیں تیسرا تو آپ کو جو بچت ہوگی خمس دینا ہے بہت شکریہ سلام علیکم جعوید صلی اللہ علیہ وسلم مولانا صاحب علیکم سلام میرا سوال ہے کہ بیبی کو فیڈنگ کروانے کا ٹائم کتنا ہوتا ہے دو سال دو سال ہے چاہے لڑکا ہو یا چاہے لڑکی ہو اس سے زیادہ اگر کرائیں تو وہ ظاہران تو شریعت منع نہیں کرتی ہے لیکن دو سال سے زیادہ نہیں کرتی ہے نہیں کرانا چاہیے شکریہ سلام علیکم علیکم سلام ازا نماز آیات کی گنتی کیسے کریں مرہومین کی طرف سے یا اپنی طرف سے دیکھئے یہ جو ہے نماز آیت سال میں آپ جانتے دو ہی بار ہوتی اس سے زیادہ ہونے سکتی تو آپ کو قضاء اگر ہے تو وہی کرنا ہے مردے کی بھی دو قضاء کر لینا ہے بس ہر سال کے لیے بس قطع دوسرا سوال ہے کچھی قبر اندر گر گئی ہو تو کیا اسے قبرستان میں دوسری جگہ دپنا سکتے ہیں یہ قبر کھوتا جائز نہیں ہے بغیر کوئی معقول وجہ کے جی ہے اگر مٹھی گر گئی ہے تو آپ مٹھی ڈال لیجئے جی ہے تو اس کو آپ ٹرانسفر کیوں کریں گے جی دیکھ یہ ٹرانسفر کرنے کے لیے کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے جی ان کا نام ہے ایم آئی راز بھریہ وجہ پاڑی گجرات سے سوال تھا ان کا جی اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام میرا نام مسکان ہے میں کناٹکا بلاری سے ہوں ہمارے اببہ میکینک کا کام کرتے ہیں اور ان کے گھٹنوں میں درد اور کبھی کبھی سجن بھی ہوتی ہے ہم نے ڈاکٹر کنسلٹیشن بھی کی مگر ٹیبلٹس اور اورنٹمنٹ دیا ہے پر کچھ دوائیں کام نہیں کر رہی ہیں تو مولانا صاحب کو اس کا علاج بتا دیجئے دیکھئے اس کا علاج آپ خود کہہ رہی ہیں آج گھٹنوں کی پرابلم ایک نہیں ایک کامن بیماری ہے جی ٹھیک ہے ٹیشوز میں کبھی پرابلم ہوتی ہے کبھی بونز میں پرابلم ہے کبھی لگامیٹس میں ہے کبھی تو یہ آپ کو علاج کرانا ہے آپ خرید دعا سے آپ چاہتے ہیں کہ کٹنے کی پرابلم ٹھیک ہو جائے وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو بہتر طریقہ کیا ہے آپ جو ہے اس کو سائنٹیفک ناکٹر کو دکھائیے وہ آپ کو بتائے گا اس کا علاج کیا ہے بہت بہت شکریہ سلام علیکم علیکم السلام میرا سوال ہے کہ جانا ماز دھونے کا طریقہ کیا ہے اور دھونے کے بعد پانی کو باتروں میں فلیش کر سکتے ہیں کیا چینل ون کا بہت بہت شکریہ مسائل زندگی کا ٹائمنگ کیا ہے نو بجے شب میں ہے نہ ہر جمعے کے دن اور جو ریپیٹ پروگرام اس کا بھی آپ کے سامنے ٹیلیویزن پہ آ رہا ہے آپ دیکھ لیجئے تو یہ ان کا سوال ہے جانا ماز دھونے دیکھئے جانا ماز جو کپڑا یا مسلح اس پہ کچھ آیت و آیت نہیں لکھی ہے تو آپ کے بھی دھون سکتے ہیں آپ سوال سو دھوئی جس طرح پاک کرنے کے طریقہ ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ کا بات آتا ہے جب متبرک چیز ہے اس میں لکھی ہوتی ہے تو آپ اس کی حرمت پامان نہیں کیجئے بس اور کوئی مسئلہ نہیں ہے السلام علیکم علیکم السلام میرا سوال غلط کاموں سے کیسے بچا جائے میرا نام سید ارباز گیلانی ہے میرا سوال نماز میں خیال آئے تو کیا کرنا چاہیے نماز میں اگر خیال آئے تو اعوذ باللہ امن شرطان و رجیم بڑھئے پھر نماز شروع کیجئے پھر نماز شروع کیجئے یہ وسوسہ جو شیطان کا ہے آپ اسے اللہ سے پناہ مانگیں مدد مانگیں گے تو اللہ آپ کو اس کے شیطان کے وسوسے سے آپ کو نجان دے دے شکریہ آبا سوال جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز میں خلاص کی جگہ سورہ فلک یہ سورہ ناز بھی پڑھ سکتے ہیں سورہ قدر کی جگہ کوثر پڑھ سکتے ہیں اگر زیادہ وقت نہیں ہے تو کیا نماز کے لئے ہم عقامت دیں گے اور تو ہماری نماز قضا ہو جائے گی تو پروردگار کے یا حکم میں ہے کہ عقامت نہ دو سب نیت کر لو نماز پڑھ لو لیکن سورہ حمد کی جگہ نہ کوئی اور سورہ پڑھ سکتے ہیں نہ کسی اس قضا کر سکتے ہیں اس کی وجہ کے کئی سوالات دیکھیں یہ جو بات ہے سورہ حمد کے لئے ہمارے پاس روایت ہے لا صلات الا وفاتحة القتاب کوئی نماز سورہ حمد کے بغیر نہیں ہو سکتی بقیہ کسی بھی سورہ کے لئے اس طرح کی کوئی روایت تو ایک پڑھ دے کی وجہ سورہ حمد ہر صورت میں تابد اللہ کے رسول نے بتایا ہماموں نے تاقید کیے کہ سورہ حمد کے بغیر نماز نہیں ہوں گی پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ یہ سورہ بدل کے دوسری سورہ پڑھ سکتے ہو وقت کم ہے تو آپ اقامت اور ازان کے بغیر پڑھ سکتے ہو وقت وسیع ہے تو مستحب ہے کے پڑھنا ٹھیک ہے اب کیوں ایسا ہے یہ اللہ جانے ایک آپ عقل اپنی لگانا چاہے تو میں بھی آپ کو عقل لگا کے بتایید دیتا ہوں جی پورے قرآن کو سورہ حمد میں سمیٹ دیا گیا جی اور پورے سورہ حمد میں کہ وہ بسم اللہ میں سمیٹ دیا گیا ہے اور پورے بسم اللہ کو بائے بسم اللہ میں تو آپ اگر سمیٹنا چاہے تو باہ میں سپر پورا قرآن آجاتا ہے اور باگے نکتے میں آجائے گا یہ نکتے میں آجائے جی لیکن یہ ایک دوسری بات ہے کہ سورہ حمد میں پورا انسانی عقیدہ ہے جی بے شک جی توہی نبوت امامت تولہ تبرہ سب کچھ ہے حسین بے شک جی یہ سورہ کی جامعیت شاید اللہ چاہتا ہے یہ روح نماز ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتی شکریہ السلام علیکم علیکم سلام میرے آم نیہا فاطمہ ہے میں تامل نارڈو سے ہوں مجھے زیادہ زیادہ رشتے آ رہے ہیں پر بات پکی نہیں ہو پا رہی ہے دیکھئے یہ بھی پہلے بھی کئی بھی بات ہو چکی ہے یہ رشتہ جو نہیں ہوتا ہے اس میں کیا ہے بہت ساری وجوہات ہوتی پسند یہ کہ آپ ایسی جگہ رشتہ دیکھ رہے ہو جو کف کوئی تالمیلی نہیں بیٹھ رہا ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ پسند اور نا پسند کیا بھی مسئلہ آتا ہے اس میں تیسری چیز ہمارے وہاں یہ ہوتی ہے کہ بھئی خاندان دیکھا جاتا ہے جی چوتھی بات یہ ہوتی ہے کہ کلچر نہیں ملتا ہے جی تو اب جب دیکھنے آتے ہیں رشتہ تو آ جاتا ہے رشتہ دینے سے پہلے لوگ سوچتے نہیں ہیں اور جب آتا ہے تو دیکھتے ہیں مہچ نہیں ہوتا ہے اس لیے لیکن آپ اس سے گھبرائیے نہیں ہیں آپ کا جو کام ہے اللہ سے مدد مانگنا اور رشتہ تلاش کرتے رہنا انشاءاللہ ہوگا اللہ جو ہے وہ خریم ہے ہر جوڑا جب اس نے کہا ہم پیدا کیا ہے ہم نے تو آپ کو ملائی دے گا انشاءاللہ عزیز سلام علیکم علیکم سلام زینب فاطمہ نامن کا لکھنوں سے ہیں ایج ان کی عمر دس ہے میرا کوئشن ہے کہ ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں کارٹون دیکھ سکتے ہیں کیا کارٹون خود ذاتاں دیکھنا تو منا نہیں ہے جی چینل وینڈ پہ بھی انیمیٹڈ سیریز آتے ہیں خاص تو سنڈے کے دن جس پا کٹس اس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام میری کام والی بھائی کو کینسر ہو گیا ہے کوئی دعا بتا دیجئے دیکھئے کینسر کیور کرنے کے لیے بھی جو ہے علاج کے لیے بھی ہمارے وہاں دعایں ہماری دعایں جی بے شک تو چونکہ یہ بہت مبتلا بے ہے اس لیے میں آپ کو دو تین دعایں ذکر بتا دیتا ہوں ایک تو یہ ہے آپ دیکھئے کہ جب آپ اس طرح کے علاج کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ہے کہ ایک بار تقرار کرنا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ سورہ الک ٹھیک ہے اور چالیس پتھر اکتالیس پتھر چھوٹے چھوٹے پتھر سکھے کے برابر اگر سکھا مل لائے تو بھی پتھر چھوٹ دیئے سکھا مل لائے تو سکھا دونوں طرف بیس بیس رکھی اور ایک طرف اکیس ہر ایک سکھے پہ کس طرح پھر سے باتا ہے دونوں طرف بیس بیس دیکھئے پورے بدن پہ پیشانی سے شروع کیجئے پورے پیر کے نیچے تک ایک ایک سکھا رکھتے جائیے فاصلے سے بیس سکھا رکھنا ہے ادھر اور ادھر دونوں پھر ایک ماتھے پہ اکیس ہو جائے گا پھر ہر ایک کے لیے ایک سورہ الگ پڑی ہے اور جب پڑی ہے تو ہٹا لیجئے ہٹاتے ہٹاتے جب وہ ہو جائے وہی پیسے صدقے میں دی دیجئے کچھ اضافے کے ساتھ انشاءاللہ اللہ اس کا جو ہے اثر دکھائے گا اور دوسری ایک چیز اور بتائے گی ہے اگر کم عمر ہو ایک لاکھ بیالیس ہزار بار سلوات پڑی ہے کم سین اگر ہو اور اگر کم سین نہیں ہے تو بہتر ہزار بار اسی نیت سے سلام پڑی ہے اور جناب علی اکبر کو ہدیہ کیجئے اور ان کے توسن سے یہ دعا کیجئے بہت سارے لوگوں نے کونسا سلام پڑنا ہے سلوات اور اگر میں نے کہا بچہ ہے تو جناب علی اکبر کو ہدیہ کیجئے اور ان کو شفاعت کے لیے دعوت دیجئے انشاءاللہ اس کا علاج ہوگا ہے ایک چیز اور جو مجھے بتانا تھا وہ سات آیتیں پڑنا ہے قرآن کی اس کے علاج کے لیے ٹھیک ہے اور غور سے سنیے گا چونکہ میں آیت میں بتا ہی دیتا ہوں سورہ یونس کی ففٹی سیون نمبر کی آئیت پہلی سات آیتیں بتانا ہے تو پہلی ہے سورہ یونس آیت نمبر ففٹی سیون سورہ توبہ آیت نمبر چودہ اور سورہ نحل آیت نمبر سکسٹی نائن ٹھیک ہے سورہ شعارہ آیت نمبر اسی اور سورہ فسلت آیت نمبر چھوالیس اور سورہ اسرہ آیت نمبر بیاسی یہ جو ہے مسلسل پڑنا ہے انشاءاللہ کچھ دن پڑھیں گے یہ سات آیتیں انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا شکریہ کسی کے ساتھ جا رہے ہم اختتام کی منزل پر اور آج کا یہ اپیسوٹ ختم ہوا چاہتا ہے ہم مجھو تر اسلام کے مشکور اپنی طرف سے آپ سب کی جانب سے اس امید کے ساتھ کے جو یہاں سوالات آتے ہیں اور شریعت کی روشنی میں جواب دیے جاتے ہیں اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں ہم اپنی زندگی کو اللہ رسول اہلِ بیت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اور ان کے بتائیوے راستے پر چلنے کی پوری کوشش کریں انشاءاللہ یہ زندگی بھی ہماری کامیاب ہوگی اور آئندہ زندگی بھی جو ہے ہماری آخرت کی وہ بھی کامیاب ہوگی آغا آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ زندہ رہے تو پھر آپ سے ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی